تیسری بار آتے ہی پردھان منطری موڈی نے دو اہم فیصلے لیے اور ان کے ذریعے آنے والے دنوں کے اپنے ایجنڈا کی جھلک دکھلانے کی کوشش کی تو اس پر بھی ہم خاص بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیسرا دور کی سور بڑھنے والا ہے ان کی پراتمکتائیں کیا رہیں گی لیکن اس سے پہلے ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں نئی سرکار بننے کے بعد پردھان منطری نرندر موڈی آج جب پردھان منطری کاریالے پہنچے تو پی ایم او کے سب ہی ادھکاریوں کرنچاریوں نے گرم جوشی سے ان کا سواغت کیا پردھان منطری کے ساتھ ان کے پردھان سچیو پی کے مشرا اور راشتی سورکشا صلاحکار آجید ڈوبھال بھی تھے یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ پردھان منطری کاریال ہے پہلے کی ہی تر ہے دیکھ رہا ہے پردھان سچیو پی کے مشرا اور راشتی سورکشا صلاحکار آجید ڈوبھال اب بھی ان کی ٹیم میں ہیں دونوں کو ہی کیبینٹ منطری کا درجہ حاصل ہے کیا کہا کہ ان کا مقصد سکتہ کا کیندریہ کرن کرنا نہیں بلکہ اس کے ذریعے ادھک سے ادھک لوگوں کا کلیان کرنا ہے سرکار کی بات آتی ہے تب وہ اکیلا موڈی نہیں ہوتا ہے اس کے جو ہجاروں دماغ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہجاروں مستسک جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ہجاروں بھوجائے جس کام کو کر رہی ہیں یہ جو بیرات روپ ہے اسی کا پرنام ہوتا ہے کہ سامان نے مانوی کو بھی اس کے سامرت کا ساکشاتکار ہوتا ہے اور ایک بار جب سامرت کا ساکشاتکار ہو جاتا ہے تو سامرپن اپنے آپ سماہیت ہو جاتا ہے اور یہ پورا تین مہینے کا کالکھن اس سامرت کے ساکشاتکار کا اس سامرت کے پرتی سامرپن کے بھاو کا اور اس سامرپن کے اندر نئے سنکلپوں کی ارجہ جڑی ہوئی تھی ہمارے لیے سمائے کے بندھن نہیں ہے ہمارے لیے سوچنے کی سمائے نہیں ہیں ہمارے لیے پرشارت کے لیے کوئی ماندند نہیں ہے جو اس سے پڑے ہیں وہی تو میری ٹیم ہے اور وہی ٹیم پر دیش کو بھروسہ ہے اور پردھان منطری نے اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں آج جس پہلی فائل پر دستخط کیے وہ کسانوں کے لیے خاص رہی پردھان منطری کسان سمان ندھی کی سطر میں کس پردھان منطری نے جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد شام پانچ بجے کیبینٹ کی بیٹھک بلائی اس کے ترند بعد ایک اور فیصلے کا اعلان کیا جس کے تحت پردھان منطری آواز یوجنا کے تحت گرامین اور شہری علاقوں میں تین کروڑ اترک گھر بنانے کے لیے آرثیت سہیتہ دینے کا اعلان کیا گیا تو یہ دو بڑے فیصلے موڈی سرکار کے تیسرے دور کے پہلے دن ہمارے ساتھ ہمارے تینوں خاص مہمان ہیں سندیب شاستری بھی ہمارے ساتھ ہیں سندیب جی آج منطرالےوں کا جو بٹوارہ ہوا اس پر ہم نے ابھی وینود جی کی رائے سنی اب یہ جو دو فیصلے آج پہلے دن پردھان منطری نے لیے یہ کیا بتا رہے ہیں آنے والے دنوں کی یہ کیا تصویر دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ دونوں فیصلے ایک ہی ڈائریکشن میں ہمیں لے جاتے ہیں جس طرح سے اس چناو کا نتیجہ آیا اور جس طرح سے آرثیق وشیوں کا ایک مہتوک کا ایک ایمپیکٹ جو چناو کے نتیجے میں لوگوں نے دیکھا ہے اس کے ڈائریکٹ ریاکشن میں یہ دو آپ فیصلے دیکھیں گے ایک کسان کے سمبندت سے سمبندت فیصلہ اور دوسرا آواز سے سمبندت فیصلہ ایک پرو پور پرو رورل پرو ایگریکلچر اپروچ آپ یہ تینوں دونوں فیصلوں میں دیکھیں گے اور یہ ایک ایک طرح سے شاید سرکار دکھانے چاہتی ہے کہ ان تینوں ایریا میں ہم ایک کورس کریکشن کریں گے اور ان تینوں ایریاوں کو ہم زیادہ ایمپورٹنس دیں گے اور یہ کیول بی جے پی کے ایجنڈا کا ایک مکھے بھاگ نہیں ہے یہ ڈی اے میں جو دوسرے پارٹیز ہیں وہ بھی اس بات کو سیدھا شاید سمرتھن کرتے ہوں گے اور ان بات میں ایمپورٹنس کرنا چاہوں گا جو منتری منڈل آپ دیکھتے ہیں تیس سدسیوں کا کیبینٹ اس میں دیکھیں پچیس منتری بی جے پی کے ہیں اور پانچ منتری دوسرے پارٹیوں کے ہیں اور آج اگر آپ نے جس طرح کا پورٹفولیو کا ایلوکیشن آپ دیکھیں گے وہاں پہ سپشٹ ہے کی جو پرفارمنگ منتریز پریویس کیبینٹ میں تھے ان کو وہی پورٹفولیوز دیا گیا ہے اسی ستھانوں پہ رکھا گیا ہے کئی منسٹرز جیسے اشبینی ویشنب کو اور زیادہ رسپانسبلیٹیز دیا گیا ہے جو دیرادیتی سندیا کو کمیونکیشنز اور نارت ویس نارتیس ویل فیر بھی دیا گیا ہے سو 25 مینسٹرز جو بی جے پی کے ہیں ان کے آپ پورٹفولیوز دیکھیں تو موسٹ امپورٹنٹ پورٹفولیوز وہاں پہ رہیں گے آپ پانچ جو سہیوگی دلوں کے کیابنٹ مینسٹرز ہیں ان کے پورٹفولیوز دیکھیں فوڈ پروسیسنگ پنچائیتی راج سیویل ایوییشن میڈیم این سمال سکیل انڈسٹری اور ہیوی انڈسٹری یہ پورٹفولیوز ان پانچ پنتریوں کو دیئے گئے ہیں اور 2014 اور 2019 کی سرکاروں کو دیکھئے ان سرکاروں میں بھی جب نان بی جے پی کے منسٹرز تھے شاید یہی پورٹفولیوز ان کو دیا گیا رام بیلا سپاسمان جی کو جو ابھی چراغ کو ملا ہے بہی پہ پورٹفولیوز میں ملا تھا میڈیم این سمال سکیل انڈسٹری مجھے یاد ہے شب سینا کو دیا گیا تھا سو بہی مور اور لیس پورٹفولیوز اس بار بھی گئے ہیں سو اس نئے کوالیشن میں بی جے پی کا ڈامیننس کلیرلی دکھائی دے رہا ہے دونوں سٹرنٹھ میں اور پورٹفولیو میں اور آخری بات دو مین سیوگی رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے دن گئٹنگ سیمپلی پورٹفولیوز دن سینترل قب